ہم نے گیون ارگینک کمپاؤنڈ یعنی بائی فنائے کا ملٹن پوائنٹ معلوم کرنا ہے اس ایکسپریمنٹ کے لیے ہمیں جو اپریٹرز شائع ہیں ان میں شامل ہیں ہمیں آئرن سٹینڈ، بنسن برنر، ٹرائپورٹ سٹینڈ، وائر گاوز، تھریڈ اور میچ بوکس، بیکر، تھرمومیٹر، کیپلری ٹیوب، بیکر پلس وارٹر، پیسل این مورٹر پیسل این مورٹر اور کیامیکلز میں ہمیں بائی فنائے چاہیے بائی فنائے کو ہم نے پیسل این مورٹر کی مدد سے پاؤڈر فارم میں کنورٹ کرنا ہے اور پھر اس پاؤڈر کا ہم میلٹنگ پوائنٹ معلوم کریں گے سب سے پہلے ہم نے کیپلری ٹیوب لینی ہے کیپلری ٹیوب کو ہم نے بیو کلر کے اوکسیڈائسنگ فلیم کی مدد سے درمیان سے ہیٹ کرنا ہے اور ساتھ میں کیپلری ٹیوب کو روٹیٹ کرنا ہے کیپلری ٹیوب کو درمیان سے ہیٹ کرنے سے اور ساتھ روٹیٹ کروانے سے درمیان سے ملٹ ہونے کے ساتھ کیپلری ٹیوب دو حصوں میں الیدہ ہو جائے گی اور جہاں سے وہ الیدہ ہوگی وہاں سے بند ہو جائے گی یہ کیپلری ٹیوب کے دو حصے الگ ہو رہے ہیں درمیان سے ہیٹ کرنے کی وجہ سے ان دونوں حصوں کے ایک ایک close end بن چکے ہیں اور دوسری طرف open end یہ close end ہے اور دوسری طرف open end اب ان میں سے ہم ایک capillary tube لیں گے اب اس powder بائی فنائل کو اس capillary tube میں ڈالنا ہے اور کیسے ڈالنا ہے capillary tube کے open end کو اس powder پر رکھنا ہے اور جو powder اندر آ جائے گا اس کو ہم tapping کی مدد سے capillary tube کے نچلے حصے میں لے کر آئیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں tap کرنے سے یہ powder نیچے آ گیا ہے اسی طرح ہم مزید powder کو add کریں گے اور پھر tap کر کے capillary tube کے نچلے حصے یعنی water میں لے آئیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائی فنائل پاورٹر کو ہم نے capillary tube میں fill کرنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بائی فنائل کو capillary tube کے اتنے حصے تک fill کر لیا ہے سو اب ہم capillary tube کو thermometer کے ساتھ attach کریں گے اور کس طرح سے attach کرنا ہے کہ دونوں کے یعنی capillary tube اور thermometer کے بیس بلکل برابر ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے بیس کو برابر کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ thermometer کے red bulb کی بیس اور capillary tube کی بیس کو برابر کر کے thread سے باند دیا ہے اب اس کے بعد thread سے باندنے کے بعد اب ہم iron stand لیں گے iron stand کے اوپر ہم نے bunson burner رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم tripod stand کو رکھیں گے اس کے بعد tripod stand پر wire goes کو رکھنا ہے پھر beaker لینا ہے اور اس میں تقریبا 100 ml تک water add کرنا ہے میں نے 100 ml سے تھوڑا سا زیادہ water add کیا ہے اور پھر اس ویکر پلس water کو ہم رکھ 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 دینا ہے دونوں بیکر کے side balls کے ساتھ لگیں اب اپنی thermometer کی initial reading note کر لینا ہے یعنی room temperature کو note down کر لینا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ initial temperature thermometer میٹر پر 24 degree Celsius کے قریب آ رہا ہے اب initial temperature معلوم کرنے کے بعد ہم بنصم burner کو آن کریں گے اور بیکر میں موجود water کو ہیٹ کرنا ہے گلاس ٹیرر کی مدد سے ہم پانی کو ہلائیں گے تا کہ پانی میں ہیٹ ایکولی یونی فارم لی ڈسٹیبیوٹ ہو جائے اور تب تک ہم بیکر میں موجود پانی کو ہیٹ کریں جب تک کیاپری ٹیوب میں موجود powder بائی فینائل میلٹ ہونا شروع نہ ہو جائے اور جب میلٹ ہو جائے گا بائی فینائل تو ہم temperature کو thermometer کی مدد سے نوٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بائی فینائل جو کہ ہم پاس بائی فینائل کا میلٹ پوائنٹ ہے ہم نے observe کیا بائی فینائل solid میں جو پاؤٹر تھا جب میلٹ ہوا تو میلٹ ہونے پر اس کا temperature تھا 70 to 71 degree celsius کے قریب تھا تو 70 degree celsius ایزیوم کہنے سے تھا آپ نے دو ریڈنگ لینی ہے اور دونوں ریڈنگ کے آپ نے mean value نکال لی ہے so میلٹ پوائنٹ آئے پاس بائی فینائل کا 70 degree celsius کے قریب ہے